عظم کریں کہ پورا مہینہ بڑے شاؤں کے ساتھ رودے رکھیں گے رودے کے سارے تقالے پورے کرنے گناہ سے بچنا نبی پاک علیہ السلام ایک غضوے میں تشریف لے گئے اسے غضوہ بنی مستلق کہتے ہیں اور غضوہ مرائسی بھی کہتے ہیں اللہ نے اس میں فتح دی جب واپس آئے تو ایک جگہ رات کے ٹیم پڑھاؤ کیا رات کے پچھلے حصے میں الرحیل کی آواز لگی کہ تیاری کرو چلنے کے لئے اس سفر میں امہ جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کے ساتھ تھی آپ قرآن دادی کرتے سفر میں جس بیوی کا قرآن تھا وہی سفر میں ہوتی وہ بھی حاجت کے لئے جنگل میں چلی گئی وہاں ان کا ہار گم ہو گیا اس کی تلاش میں بہت دیر لگ گئی پیچھے لشکر کوچ کر گیا وہ جو اونٹ پر کجاوہ تھا اس میں ہاؤدج بنا ہوا تھا اس میں امہ جان آکر بیٹھ جاتی تھی اوپر سے پردہ ہو جاتا تھا جو آدمی مقرر تھے وہ کجاوے کو اٹھا کر اونٹ پر رکھ دیتے ہلکی پھلکی تھی ان رکھنے والوں نے سمجھا کہ امہ اندر ہے حقیقت یہ تھی کہ امہ جان ابھی آئی نہیں اس میں رات کا اندرہ ہے لشکر چلا گیا امہ جان آئی تو فرمائے اس وقت میں جانا اکیلے میرے لئے مناسب رحمہ ڈھر جاتی ہوں آگے رسول پاک علیہ السلام کو جب میرے بارے میں معلوم ہوگا تو پھر پیچھے سے آپ لے جانے کا انتدام کریں گے اس لئے اسی جگہ پر نیند آ گئی اور لیٹ گئی حرام سے ایک صحابی تھے صفان ابن معتل وہ لشکر کے پیچھے رہتے تھے کہ لشکر کا کوئی سامان گر گیا ہے تو اسے اٹھا کر لاتا ہے جب کچھ اجالہ ہوا تو انہوں نے دیکھا کوئی آدمی سویا ہوا ہے وہ قریب آئے تو پردے سے پہلے امہ جان کو دیکھا تھا اس لئے انہوں کے موں سے نکلا امہ جان اٹھی اپنا چہرہ ڈھاپا کپڑے ٹھیک کی وہ ایک طرح موں کر کے کھڑے ہو گئے اونٹ کو بٹھا دیا امہ جان اس پر سوار ہو گئی لے کر چلے وہاں آگے لشکر میں پہنچ گئے رئیس المنافقین جو تھا عبداللہ بن عبای اس کو موقع مل گیا اور اس نے غلط افوا اڑا دیا امہ جان پر توہمت لگا دیا مدینہ میں یہ بات پھیل گئی اور اس نے سب سے بڑا حصہ لیا قرآن کریم میں تین مسلمان بھی اس کی سادش میں فس گئے حضرت حسان ابن ثابت حضرت مستہ اور حضرت حمنا بنت جہاش رسول پاک ایک سالی ہے یہ قصہ چلتا رہا امہ جان کو کوئی خبر نہیں آپ علیہ السلام پریشان ہیں مسجد کے اندر بھی آپ نے خطبہ دیا اور میں میرے گھر والوں کے بارے میں ہے تو کہ واضح چیز لاؤں اس میں حضرت عسامہ گھر کے آدمی تھے عسامہ بن زید ان سے پوچھا انہوں نے فرمایا کہ ہم نے تو عائشہ میں کوئی قامی نہیں دیکھے اور گھر میں حضرت بریرہ ہے ان سے پوچھنے حضرت علی نے کہا بریرہ نے کہا عائشہ ایسی ہے جیسے خادث سونا ہونا اور اس میں کوئی ملاوٹ نہ ہونا یعنی نیک ہے صرف اتنا ہے جوانی کی وجہ سے آٹا گون دیتی ہے بعض اوقات نید آ جاتی اور پکری آ کر آٹا کھا جاتی یہ غفلت کا پہلو تو ہوتا لیکن ہاشا وکللہ ہم نے اس میں کوئی کمی نہیں دیکھی ایک مہینہ ہو چلا تھا حضرت عائشہ کو بخار تھا فرمائے اتنا میں نے دیکھا اللہ کے نبی کی جو پہلے والی محبت تھی اس میں فرق تھا لیکن مجھے علم نہیں کیا قصہ فرمائے اس وقت میں بیت الخلا گھروں میں نہیں ہوتے تھے خواتین رات کے ٹیم باہر چلے جاتی امہ مستہ کے ساتھ میں باہر گئی چادر میں ان کا پاؤں آڑا لڑکا تو گری اور اپنے بیٹے مستہ کو بدعا دی کہ تائس و مستہ مستہ ہلاک ہو جائے انہوں نے کہا مستہ کو کیوں بدعا دے رہی ہے وہ تو بدری صحابی ہے فرمایا تمہیں پتہ نہیں اس نے کیا بات کہہ رکھی اب یہ تحمد کی بات کا پتہ امہ جان کو اب لگا تفصیل ہی فرمایا میرے قدم سے زمین نکل گئی میں گھر آئی اور میں نے رسول پاک علیہ السلام سے اجادت لی کہ میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی میں گھر گئی وہاں اپنے ابے سے کہا اپنی امہ سے فرمایا اس قسم کی چیزیں جو خواتین خوبی والے ہوتی ہیں تو خاص دین کی وجہ سے یہ چیزیں آ جاتی ہیں اللہ معاملہ صاف کرے گا سبر کرو فرمایا میں ساری رات روتی رہی ایک منٹ کے لیے بھی مجھے نین نہیں آئی اور کروٹ بدلتی رہی اگلے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں آئے میرے ماں باپ کے گھر میں اور آ کر یہ خطبہ دیا اور خطبے کے بعد فرمایا آئے شاہ معاملہ تو بتا دے اگر صاف ہے تو وہ بھی بتا اگر غلطی ہوئی ہے تو اللہ پاک غلطی معاف کرنے والے ہیں اس پر امہ جان نے حضرت عبو بکر سے کہا اپنی امہ سے کہا انہوں نے کہا ہم اللہ کے نبی کو کیا کہیں تو خود ہی بولی ایسے الفاظ ہے انسان حیران ہو جاتا ہے کہا ایک بات لوگوں میں چل نکلی ہے اگر یہ میں کہتی ہوں میں گناہ سے بری ہوں اور اللہ بھی جانتے ہیں میں گناہ سے بری ہوں لیکن آپ کے دل میں ایک بات آگئی ہے اگر میں کہوں میں گناہ سے بری نہیں حالانکہ میں گناہ سے بری ہوں تو آپ تصدیق کر لیں میں یوسف علیہ السلام کے اببا مجھے یعقوب نام یاد نہیں رہا جو انہوں نے کہا میں وہی کہہ رہی ہوں فَسَبْرُنْ جَمِيلُ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُو میں صبر کرتی ہوں اللہ ہی اس معاملے کو صاف کریں یہ کہہ کر میں مو پھیر کے چار پئی پر لٹھ اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آثار نظر اور آپ کے چہرے پر کپ کپی کی اثرات تھے جو وحی الہی ختم ہوئی تو پہلی بات رکھ لیں اب شریعہ آئیشہ قد عبراء کی اللہ آئیشہ خوش خبری حاصل کرو اللہ نے تیری برات اور پاک دامنی اتار دو یہ جو پورا رکو دو رکو ہیں یہ اللہ نے امہ جان حضرت عیشہ کی پاک دامنی میں قرآن میں اتار دو جب حضرت یوسف علیہ السلام پر تحمد لگی تو گھر میں معصوم بچے نے گواہی تھی جب حضرت مریم پر تحمد لگی تو عیسیٰ بن مریم نے پگھوڑے میں صفائی پیش کی جب امہ جان پر تحمد لگی تو اللہ خود میدان میں آگئے اس پر میری ماں نے کہا اٹھو رسول پاک کا شکریہ دا کرو میں نے ناز کے طور پر کہا میں کیوں اٹھو میں تو اس اللہ کا شکر ادا کروں گی جس اللہ نے حقیقت حال کو کھول دیا اس لئے اللہ تعالی نے بھی فرما دیا اللہ کا رضام ہے پاک مردوں کے لئے پاک عورتیں کمین مردوں کا رجحان کمینی عورتوں کی طرف اور کمینی عورتوں کا رجحان کمین مردوں کی طرف پاک دامن عورتیں پاک دامن مردوں کے ساتھ پاک دامن مرد ان کے لئے رجحان پاک دامن عورتوں کے ساتھ ہو کائنات کا امام اور بیویاں آپ کو بدکار دے دیں اللہ نے قیامت تک کے لئے سیدنا ابو بکر صدیق بھی فرمانے لگے اے ظالموں وہ بات کہی کہ جہلیت میں بھی ہم نے یہ کام نہیں کی اللہ نے پاک دامنی اتار دا اب اس واقعے کے اترنے کے بعد اللہ کے نبی نے حد جاری کی توہمت کی اسی کوڑے لگے حضرت مستا کو اسی کوڑے لگے حضرت حسان کو کسی طرح ہمنا بنت جہاش کو اور ڈبل کوڑے لگے رائیس المنافقین کو اس لئے قیامت تک کے لئے اللہ نے مسئلہ صاف کر دیا اس لئے علماء محققین یہ کہتے ہیں اب بھی جو حضرت عیشہ کے بارے میں یہ گندی باتیں کرے تو اس کے ایک کفر میں کوئی شک وہ قرآن کریم کا انکاری ہے جیسے بعد کمینے کہتے ہیں کہ امام مہدی آئے گا نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ اور رضیر پاک کے روضہ اقدس پر جائیں گے دو بت نکال دیں گے یعنی ابو بکر کو اور حضرت عمر کو بت کا نعوذ باللہ اور پھر حضرت عیشہ کی قبر پر جائیں گے ان پر حد جاری کرے گی رب العالمین اس قسم کی بھونڈی باتوں سے اللہ ہماری حفاظت کر دی اللہ نے پورے دو رقوع اممہ کی طہارت میں بیان گیا کہ جب تم نے یہ بات سنی تھی تو تم فوراں کہہ دیتے حالا بہتان عظیب افکم بوبین یہ وعدے جھوٹھ ہیں اتنا بڑا منصوبہ بنایا گیا عظم کریں کہ پورا مہینہ بڑے شام کے ساتھ روڈے رکھیں گے روڈے کے سارے تقالے پورے کرنے گناہ سے بچنا